ہمارے پیارے پڑوسی دیش پاکستان نے ایسا دعویٰ کر دیا کہ چائنہ کے خوش اڑ گئے پاکستان نے کہا ہمارے اوپر برموس مسائل سے اٹیک ہوا ہے اور وہاں کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کو اس کے ذمہ داری لینے پڑے گی ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو پروجیکٹائل ہمارے یہاں پر آ کے گرا ہے کیا ہے اور ساتھ ہی کے اندر انہوں نے پروجیکٹائل کا پورا میپ بنا کے دیا ہے کہ دیکھیں اس طرقے سے یہاں پر مسائل آئی اور یہاں سے گھوم کر یہاں جا کر گر گئی اپنے چائنہ کے ریڈارز کے حساب سے انہوں نے بتایا ہے کہ اس جگہ سے سرسا نامہ کے ایک جگہ سے پروجیکٹائل اڑا جو کی سورج گھڑ سے ٹرن ہوا اور سیدھا میاں چننو نام کی ایک جگہ جا کر گر گیا اس پروجیکٹائل نے 124 کلومیٹر پاکستان کی تیریٹری کے اندر 3 منٹ 44 سیکنڈ کے اندر کور کر ڈالے آرمی ایسا دعویٰ کیوں کر رہی ہے وہ بات کی بات ہے مگر اس دعویٰ کو سن کر چائنہ کے ہوش کیوں اڑ گئے وہ پہلے سمجھئے بھارت کے پاس اس سمیں S-400 air defense system ہے اور پاکستان نے بھی چائنہ سے HQP9 air system کرید لیا پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو air defense system ہے یہ S-400 سے بڑیا بھی ہے اور دکھتا بھی بلکل ویسا ہی ہے سستا تو خیر ہے ہی کیونکہ چائنہ کے اندر بنا ہے اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ سرسہ سے پروجیکٹائل اڑتا ہے اور یہاں سے جا کر لپو جھنہ نام کی ایک جگہ پر گر جاتا ہے اس کا مطلب یہ جو air defense system ہے 124 کلومیٹر تک تو کام ہی نہیں کیا یہ جو 124 کلومیٹر ہے پاکستان کے بہت سارے بڑے شہر آ جاتے ہیں بھارت کی باؤنڈری کے بیچ میں اور یہ خبر صحیح ہو گلت ہو مگر چائنہ کے ان defense system کی sales پورے ورڈ میں کوئی نہیں لینے والا اگر وہ اتنے بیکار ہیں 100 کلومیٹر سوا 100 کلومیٹر تک تو کسی کو روک ہی نہیں سکتے مگر اس بات کو سرچ کرنے نکلتے ہیں تو میاں چننو جو جگہ ہے وہاں پر ایک اور بڑی خبر سامنے آتی ہے اسی district کی جس کا نام ہے کھانے وال کھانے وال ایک district ہے پاکستان میں جس میں چھوٹی سی جگہ ہے میاں چننو وہاں کی ایک خبر دیکھئے ٹھیک اسی سمیں کی خبر ہے یہ 9 مارچ کو یہ خبر آتی ہے کہ ایک aircraft crash ہو گیا جو پاکستان کی air force کا تھا کھانے وال district کے اندر اور یہ جو پاکستان کا aircraft crash ہوا ہے اس خبر میں پہلے سے لکھا ہے کہ میاں چننو نام کی جگہ پر دماغ کا بھی سنا گیا ہے بعد میں اس کا ملبا بھی مل گیا missile ہو یا پھر airplane ہو ان دونوں کو engine کی اوشکتہ ہوتی ہے aeroplane کے اندر یہاں پر engine لگا ہوتا ہے اور missile پوری کی پوری engine اور warhead کی ہی بنی ہوتی ہے اس کا جو engine ہے وہ اس engine سے کافی زیادہ چوڑا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی engine ہوتا ہے اور جو خبر پاکستان کی آرمی دکھا رہی ہے وہ جو engine ہے وہ کافی چھوٹا لگ رہا ہے برہموس missile کے سامنے یعنی کہ وہ جو ملبا ہے وہ aircraft کا ہی ہے اور اس پرکار سے پاکستان کی آرمی نئی conspiracy theory دے کر اور چیک پکار کیوں مچا رہی ہے اس کا بھی ایک کارن ہے پاکستان میں 8 مارچ کو پرادہان منتری پی ایم عمران کے خلاف no confidence motion پیش کر دیا گیا ہے ان کو ہٹانے کے لیے ساری وپکشی پارٹیاں ایک ہو گئی عمران کی جو سرکار ہے وہ بہومت سے دور ہے اور یہاں پر بھی کئی سارے لوگ مانے جا رہے ہیں جو cross voting کر سکتے ہیں اب بھارت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کل results آتے ہیں اور result کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یکرین کے اندر جو سمجھیا ہوئی اس کا فائدہ شاید موڈی کی image کے اوپر پڑا اور بعد کے اندر جو پولنگ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ بڑے طور کے اوپر پردان منتری کے پکش میں کی گئی ہے ویسے پردان منتری کسی چناؤں میں کھڑے نہیں تھے اور یہ کام جو تھا ویدھان سبا کا تھا مگر آپ اس بات کو دیکھئے کہ پردان منتری عمران خان ہے ان کے پیچھے پاکستان کی آرمی پوری طریقے سے جھٹی ہوئی ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان کوئی democratic country نہیں ہے وہاں پر آرمی ہی کسی نہ کسی کو prime minister بنا کر بیٹھاتی ہے اور آرمی کا support ہے پاکستان کے پردان منتری جو ورطمان ہے ان کے ساتھ یہ جو no confidence motion آنے والا ہے اور پاکستان کے اندر civil war جیسی situation بن رہی ہے آرمی نے یہ عجیب سی خبر کو plant کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ aircraft نہیں وہ missile ٹوٹی تھی اور وہ جو missile ٹوٹ کے ہمارے یہاں پر گری ہے اس کا ہم نے آپ کو ملبا بھی دکھا دیا مطلب results آنے کے بعد میں پاکستان کی نئی تیوری آئی ہے مگر وہ aircraft پہلے تھا وہ خبر پہلے آ چکی تھی وہاں کے reporters نے یہ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ نے یہ بات ہے 24-48 گھنٹے بعد میں ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہو پہلے کیوں نہیں آئے تو یہ بول رہے ہیں کہ ہم بہت ہی responsible nation ہیں پہلے جب تک ہمارے پاس پوری اس کی trajectory وغرے نہیں آ گئی تب تک ہم آپ کے سامنے کیسے آ کر کچھ بولتے اب سوچ کے دیکھئے پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ ان کے statement responsible statement کی طریقے سے دیکھے جاتے ہیں وشوبر میں جیس پرکار کے یہ جو facts دے رہے ہیں کہ اتنے بجے کہاں سے اڑان بھری کہاں پر گیا کہاں پر ٹکرایا یہ شاید بھول گئے ہیں کہ سوپر سونک اگر گتی سے یہ سارا projectile اڑتا تو اتنا سمیں ہی نہیں لیتا جتنا یہ بتا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ائرکرافٹ جہاں پر گرتا ہے دو چار گھر تباہ ہو جاتے ہیں مگر مسائل جہاں پر گرتی ہے دو چار سو پانچ سو ہجار گھر تباہ ہوتے ہیں وہ مسائل والا دھماکہ کیوں نہیں ہوا ایک تھیوری پاکستان والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر وارہیڈ نہیں تھا کیونکہ یہ ٹیسٹنگ وحیقل تھا بھارت نے ٹیسٹ فائر کیا اسی لئے اس کے اوپر وارہیڈ نہیں لگایا گیا مگر وہ گلتی سے مڑ کے پاکستان میں چلے گیا اگر اس کو سیدھا بھی جانا ہوتا تو وہ پاکستان کے اندر جا رہا تھا یا انڈیا میں رہ رہا تھا تو اس کا جواب ہے یہ سورج گھڑ کے بعد میں یہاں پر پہنچتے ہوئے اور اسی جگہ دور جاتا تو بھی وہ پاکستان کی تیلیٹری کے اندر گرتا یعنی کہ اگر بھارت جان بوجھ کے پاکستان کے اندر اس کو گرانا نہ چاہے تو یہاں سے ادھر جا کے مڑے یا ادھر جا کے مڑے گرنا اسے پاکستان میں ہی ہے اس کے علاوہ بھی بورڈر کے آس پاس میں کوئی ٹیسٹ فائر ہوتا ہے تو کنٹریز کے پاس پروٹوکال ہوتا ہے دوسری کنٹری کو بتاتے ہیں یعنی کہ یہ ٹیسٹ فائر تو تھا نہیں جو کہ میس فائر ہو کر پاکستان میں گر گیا یہ وہی ائرکرافٹ تھا جس کا انڈیا کے اوپر نام لگا کر عمران خان کی سیٹ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے موڈی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی اس کوشش کے اندر بیچارہ چائنا مارا گیا جیسے پہلے F-16 کو انہوں نے مگ سے اڑوا لیا تھا اسی پرکار سے اب اس کی بھی سیلز ڈاؤن کروائیں گے آنے والے سمیں کے اندر کوئی بھی کنٹری اپنا کوئی ڈیفینس انسٹرومنٹ پاکستان کو نہیں دے گی کیونکہ یہاں پر نام خراب ہوتا ہے اس کے سیلز خراب ہو جاتے ہیں بھارت اپنے خود کے انڈیجنس جو انسٹرومنٹس بنا رہا ہے بھرموز وگرہ ہے اس کو تو ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اس کی قابلیت کے حساب سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے نمسکار دھنیواد جہند